جب ان کو یوم تکبیر آج پورے پاکستان میں بنایا جا رہا ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اس بات کے چشم دید گواں ہیں جب یہ دھماکے ہوئے پاکستان ایٹوی قوت بنا اس وقت بھی وفاقی وزیر تھے اور اہم ان کے باس وزارت تھی اور سارے منظر کو انہوں نے قریب سے دیکھا جن سے بات کرتے ہیں کہ یہ کریڈٹ شیخ صاحب یہ کس کا کریڈٹ ہے یوم تکبیر کے موقع میں جو میں مسلمان ہوں روزے سے ہوں سیاستدان بھی ہوں لیکن میں چھوٹ نہیں بولتا اس کا کریڈٹ صرف دھماکے کا جاتا ہے تین آدمیوں کو نمبر ون شیخ رشید نمبر دو راجہ زفرالاک نمبر تین گور ایوب صاحب باقی یہ سب لوگ ایٹوی دھماکے کے مخالف تھے تین آدمی راجہ زفرالاک گور ایوب اور شیخ رشید ہم نے دلائل دے کے ان کو یہ کہا کہ ہندوستان نے یہ غلطی کی ہے ہندوستان نے یہ بلنڈر کیا ہے اس بلنڈر کو آپ اس موقع سے فیدہ اٹھائیں اور اگر یہ بلنڈر کا موقع آپ نے ضائع کار دیا تو آپ بہت پشتائیں گے اور بالاخر یہ کریڈٹ صرف تین آدمیوں کو جاتا ہے جن کی وجہ سے دھماکہ ہو ہمچہ یہ بتائیے کہ اس سے بڑی قوت بنی ہے پاکستان آپ کا آج کے دن کے موقع پر پوری قوم کو پیغام کیا ہے دیکھیں ہمیں ایک زندہ قوم ہیں پاکستان عجیب امتحان سے گزر رہے پاکستان جو ہے معاشی سیاسی اقتصادی طور پر جس بران سے گزر رہا ہے جسے ہم نے عمران خان کی قیادت میں ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ دالہ دو تین مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد حالات بتر ہوں گے اور ایک سال کے اندر اندر ملکی معیشت بتر ہوں گے ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کبینہ والے جملے میں لوگ نراز ہو گئے کیا آپ نے تو پیشگوئی کی کہ بھئی کبینہ میں رد بدل ہوتا رہتا ہے تو یہ کیا کوئی نرازی صاحب نے چلو نراز ہوتے رہتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے مجھے کسی کی پرواہ کتنے لوگ ریشفلنگ ہو رہی ہیں ان کی نہیں اگر ہوئی ایک دو تو ضرور ہوں گے بزارتیں بھی جا رہی ہیں یا تبدیلیاں ہو رہی ہیں تبدیلیاں ہو گی میرا خیال ہے ابھی تو یہی بھی دیکھ اچھا تو عمرہ کب کرنے جا رہا ہے عمرہ میں بس کل جا رہا ہوں سیدھا میں مدینہ شریف جاؤں گا روزہ رسول پہ سلام پیش کروں گا سلام پیش کرنے کے بعد تیس تاریخ کو میں مکہ آ جاؤں گا مکہ جمعہ پڑھوں گا ستائیسویں گزار کے میں پاکستان آ جاؤں گا بلکل آج اللہ کو حاضر جان کے شیخ رشید صاحب نے آج باقاعدہ طور پر ایک ساتھ بتایا کہ تین گواہ ہان تھے ساری حقائق آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد پاکستان کو ایک بھی قوت بننے پر مبارک بات بھی دے رہے ہیں ابھی مزید آپ کو آپ کو خبریں دیتے رہیں گے اجازت دیجئے گا ٹکا خان اللہ حافظ